کری ہے دیکھئے اب کیا کرے گا نظر آ رہی ہے ہمیں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے پر اس کی یہ گھٹلی ہے مگر اس پر خاک جم گئی بارش ہوئی اور وہ خاک اس گھٹلی پہ اس طرح جم گئی بارش کے نتیجے میں اور پھر دھوپ پڑی اس کا رنگ ایسا ہو گیا کہ اب کنکری نظر آ رہی ہے تو وہ ہے دراصل گھٹلی مگر نظر آ رہی ہے کنکری اور اس لیے نظر آ رہی ہے کنکری کہ اس پر گھر جم گئی اور بارش ہو گئی اور آفتاب کی روشنی نے اسے سکھا دیا اب یہ شخص اگر اس کو کنکری کہے تو اس کا کیا انجام ہوگا یہ ایک صورت ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں وہ گرد نہیں ہے غبار نہیں ہے بارش کا کوئی اثر نہیں ہے دھوپ کا کوئی اثر نہیں ہے بلکہ صرف نظر کا دھوکہ ہے جیسے سراب تپتی ہوئی ریت تپتا ہوا سہرا تیز دھوپ میں دریا نظر آتا ہے ریت پانی نظر آتی ہے تو تین صورتیں ہوئیں ایک صورت یہ ہے کہ گھٹلی نظر آ رہی ہے اور گھٹلی کو جان بوجھ کر کنکری کہہ رہے ہیں ایک صورت یہ ہے کہ گھٹلی ہے مگر وہ واقعی کنکری نظر آ رہی ہے اس لیے کنکری کہہ رہے ہیں اور ایک صورت یہ ہے کہ نہیں وہ گھٹلی ہے کنکری بن نہیں گئی ہے مگر فریب نگاہ سے تھوڑی دیر کے لیے وہ کنکری نظر آ رہی ہے تین صورتیں ہیں اس طرح اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں یہ مسائل وہ ہیں جو علم العلم اور علم المعارفہ میں یعنی اپسٹیمولوجی میں بھی زیر بحث آتے ہیں لیکن جس سطح پر آنے چاہیے آج تک نہیں آئے ہیں منطق میں لوجک میں اور اپسٹیمولوجی میں منطق میں اور علم العلم یعلم المعارفہ میں قوایہ کے صدق و قدب کی بحث اس سطح پر اس مثال کی روشنی میں مشکل سے ملے گی آپ کو ہے کہ کسی قضیے کو کسی لوجکل پروپوزیشن کو کسی قضیے منطقی کو سچا یا جھوٹا کیسے کہا جا سکتا ہے اس کی بنیاد کیا ہے اس کا معیار کیا ہے اس کی قسوٹی کیا ہے اس کی محط کیا ہے یہ بحثیں اپنی جگہ ہیں گزشتہ حکمہ نے کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے مگر آئندہ حکمہ کا کام گزشتہ حکمہ کیسے کر سکتے تھے گزشتہ حکمہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے مگر مستقبل کا کام ماضی والے کیسے کر سکتے تھے ارے جب علم کی دنیا میں حکمت کی دنیا میں سائنس کی دنیا میں ماضی والے مستقبل کا کام نہیں کر سکتے تو دینی دنیا میں معاشرتی دنیا میں مذہبی دنیا میں ماضی کے لوگ مستقبل کا کام کیسے سوار سکتے ہیں نہیں سوار سکتے یہ چیزیں وہ ہیں جو سنجیدہ غور و فکر چاہتے ہیں سادہ طور پر یہ کہہ کے گزر جاؤں رب اکبر ہمارا کریم ہے رحیم ہے رب ہے عادل ہے ظالم نہیں ہے اگر کوئی شخص جان بوچ کر گٹھلی کو کنکری کہے گا وہ مشرق ہے جس کو گٹھلی نظر ہی نہ آ رہی ہو کنکری ہی نظر آ رہی ہو وہ اس وقت تک معذور ہے جب تک اس پر حقیقت منکشف نہ ہو جائے اس وقت تک معذور ہے جب تک اس پر حقیقت منکشف نہ ہو جائے اسی لئے انبیاء کرام نے تمثیل کے مقام پر ایسی باتیں بھی کہیں جناب ابراہیم نے تھوڑی دیر کے لئے کہا یہ ستارہ میرا خدا ہے تھوڑی دیر کے لئے تھوڑی دیر کے لئے اس کے بعد جب ستارہ ڈوب گیا وہ ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھ گیا کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا یہ عقلِ بشری کی تربیت تھی یہ بات ہے پھر کہا یہ چاند میرا خدا ہو سکتا ہے جب چاند بھی ڈوب گیا کہا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا یعنی عقلِ بشری کے لئے ایک راہ معین کر دی کہ جب تک حقیقت منکشف نہ ہو معذور ہے جب حقیقت منکشف ہو جائے تو پھر حقیقت کو قبول کر لینا واجب ہے اب اگر پچھلی نادانی پر جمع رہے تو یہ تعصب ہے عقیدہ نہیں ہے موسیقی 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 محمد اللہ میں تقبیر میں غلط میں حلیب محمد محمد اللہ اور ہمارے ہیں قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھیں قرآن مجید کے مقامات کو سمجھیں اور انبیاء الہی کے مقامات کو سمجھیں یہ حقیقت ہے کہ نبی نبی پیدا ہوتا ہے یہ حقیقت ہے کہ نبی کو خبر ہوتی ہے غیب کی جناب ابراہیم نبی تھے یہ نہیں کہ وہ حقیقت توحید سے آشنا نہ تھے پھر کہا ہی کیوں یہ ستارہ میرا خدا ہے یہ چاند میرا خدا ہو سکتا ہے اور جب ڈوب گیا تو کہا کہ یہ ڈوب جانے والوں کو میں دوست نہیں رکھتا دوب جانے والوں کو میں دوست نہیں رکھتا ستارے ہی کیوں نہ ہوں مگر وہ بھی ڈوبتے ہیں اسی لئے رسول اللہ نے اپنے اہلِ بیت کو ستارہ نہیں کشتی کہا ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور خود حضرت امام حسین علیہ صلاة والسلام اِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَسَّفِينَةُ النَّجَاتِ حسین حسین چراغ ہدایت ہیں اور نجات کی کشتی ہیں کشتی کا کام یہ ہے نوح کی قسم نوح کی قسم کشتی کا کام یہ ہے کہ ڈوبتوں کو بچا لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح حدیث ہے مسلمان محدثین نے نقل فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنے اہلِ بیت کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ اہلِ بیت ان کی مثال کشتی نوح کیسی ہے جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا اور جس نے اس کشتی سے روگردانی کی وہ ڈوب گیا یہ حدیثِ پیغمبر ہے میرا پیغام نہیں ہے یہ حدیثِ پیغمبر ہے جو اپنی زندگی میں پیغام نہیں ہے